ہلو دوستو آخر کار وہی ہوا جس کا کی پچھلے کئی دنوں سے آشنگ کا جتائی جا رہی تھی یعنی اجریل اور فلسطین کا ماملہ اب اتنا بڑھ کے خطرنا گروپ لے چکا ہے اور جس میں لیٹسٹ ابھی ایران بار بار اجریل کے اوپر حملے کرنے کی دھمکی دے رہا تھا جس کے چلتے دنیا میں سوہوے گروپ سے ایک ڈر پھیلا ہوا ہے کہ کہیں بسوید تریکیر صورت نہ ہو جائے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں کے دور میں ایک کافی بھیابہ استیتی ہوگی اور جو لیٹسٹ ریپورٹ آئی ہے اس کے حساب سے لیبنان استیت گروپ ہزباللہ جو کی ایران کے دورہ سپورٹڈ ہے اسی ہزباللہ گروپ نے اجریل کے اوپر سب سے بڑا حملہ کر دیا ہے جس میں ہزباللہ نے اجریل کے اوپر پندر منٹ کے اندر ہی سو سے زیادہ مسائلوں کو اجریل کے اوپر مارا جو کہ اجریل کے اوٹری علاقے میں لگا جس کو کہ اجریل کے ائر ڈیفنس سسٹم نے ڈیٹیکٹ کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے ایران اجریل کے اوپر حملے کرنے کی دھمکی دی رہا تھا جس کے رسپونس میں امریکہ کے جو بائیڈن کے طرف سے بھی یہ میسج آیا تھا کہ ایسا نہ کرو نہیں تو اجریل کے لیے نتیجے کافی خطرناک ہوگئے اور امریکہ اجریل کو ڈیفنس کرنے کے لیے پڑتی بد ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ارب دیسوں کے بیچ موجود ایک چھوٹا سو دیس اجریل اور پلسطین کے بیچ میں جو لڑائی ہے اس کے اوپر خاص کر جو مسلم دیسوں کا جو رسپونس ہے وہ اتنا ڈیسٹرکٹیو یا اتنا خطرناک کیوں ہے کہ وہ میٹا دینے چاہتے ہیں اجریل کو خاص طور سے جو پاکستانی مینٹسٹ بالے دیس ہیں پاکستانی مینٹسٹ بالے دیس کا مطلب جو کافی ایکسٹرم سوچ رکھتے ہیں حالانکہ یہ دیس اپنے ڈیفنس میں یہ کہتے ہیں کہ اجریل فلسطین کے اوپر اتیچار کر رہا ہے فلسطین کے کئی ایریے کو اجریل نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کے اندر اس طرح کے کئی ایسے معاملے چل رہے ہیں جہاں پہ ایک دیس نے اگریسیب ہوگر کہ دوسری دیس کی اسپیس کو جگہ کو قبضے میں کر لیا ہے یا پھر کوئی ایک دیس اپنے سے سٹے دیسوں کے لوگ کے ساتھ اتیچار کر رہا ہو جس کے تاجہ اداران تو آپ کو چین اور پاکستان ہی مل جائیں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بقول کچھ انڈین میڈیا یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ چین نے اگریسیب ہوگر کہ بھارت کے کچھ حصے کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور ادھر پاکستان نے اپنے سے سٹے بلوچستان ایریے کے لوگ کے ساتھ جو حال کر رکھا ہے وہ بھی دنیا سے کوئی چھپا نہیں ہے چاہے چین کے اندر اگر مسلمانوں کا جو حال ہے وہ بھی چھپا نہیں ہے لیکن آپ نے نوٹس جرور کیا ہوگا کہ ان دونوں مسئلے پہ دنیا کے کئی دیس کریٹیسائز تو کرتے ہیں لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی دیس دوسرے دیس کو مٹانے کی دھمکی دے رہا ہو تو آخر کیا بجا ہے کہ ایک سٹریم مینٹسٹ والے پاکستان جیسے سونچ رکھنے والے دیس ایک چھوٹے دیس اجریل کے پرتی اتنی نفرت اور انس کو مٹان دینے کی باتیں کیوں کرتے ہیں اس کو سیدھا اور سیمپل سا انیلیسس یہی ہے کہ بات اجریل کے دوارہ فلسطینی کو پر اتیچار یا فلسطین کے ایریے کو اپنے قبضے میں لینے کی نہیں بلکہ ان ایکسٹریم دیسوں کا جو ایک سوچ اور ایک نظریہ ہے دھرم کے پرتی وہی ہے سب سے بڑا کارن نہیں تو آپ سوچیں کہ اجریل کہاں پہ بیٹھا ہے اور پاکستان اس سے ہجاروں میل دور بیٹھا ہے لیکن اگر آپ پاکستانیوں کا ریسپانس اور ان کا ویوی پوائنٹ دیکھیں ان کے من میں اتنا جو جہر بھرا ہوا اجریل کے پرتی وہ صرف اجریل دورہ فلسطینی کے اوپر اتیچار کا معاملہ نہیں بلکہ یہ ان کے جنکیند سوچ ہے جو ان کے دھرم سے جڑا ہوا ہے اس کا معاملہ ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاکستانی یا کوئی بھی اجریل کو کرٹیسائز کرتا تو اس سمجھ میں آتی لیکن بات کرٹیسائز کرنے کی نہیں یہاں تب وہ اجریل کو ہی ہٹانے کی بات کرتے ہیں ہم اسرائیل کو ہر حال میں ٹھوکیں گے اور ٹکاہ کے ٹھوکیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا سولیسن فیلحال تو کوئی سامنے نظر نہیں آرہا کیونکہ جب تک ان کے مند سے جو پاکستانی سوچوں والے دیس ہیں چاہے ایران ہو پاکستان ہو ان کے اندر جو سنکین بھابنہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا تب تک اجریل فلسطین کا معاملہ چلتا ہی رہے گا تو جرورت ہے دنیا کے لوگ اگر شاندی چاہتے ہیں ورلڈ میں سچ مجھ کا پیس چاہتے ہیں تو دنیا تو ان نیرو مینڈ دیسوں کو اوپر دباب ڈالے ہی ساتھی ساتھ جو ارو بڑھ کے دیس ہیں چاہے وہ سعودی ہو یو ای ہو قویت ہو جو کی اپنا پرواب پاکستان جیسے دیسوں پر رکھتے ہیں ان پھر دباب ڈالے اور ان کے اندر جو سنکین نیرو مینڈیٹ بھری پڑی ہے اس کو ختم کروائیں اور ان فیکٹ یہ ہو سکتا ہے یہ بات فیجیبل ہے کیونکہ ہمارے سامنے ایو ای اور سعودی عرب دیس ہیں جہاں سے یہ سوچ پیدا ہوئی ہے جو کی پاکستان اور ایران جیسے دوسرے کے اندر پھیلی ہے اگر وہ دیس چاہے سعودی اور ایو ای ہو وہاں پر ایکسٹرمیجم کم ہو سکتی ہے وہاں کے لوگ مردن دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں اور سامنے کے ساتھ اپنے میں برلاب کر سکتے ہیں تو اگر وہ دیس پاکستان جیسے نیرو مینڈیٹ دیسوں کو اپنا دباب ڈالے ان کے اندر جاگرکتہ پھیلائیں تو جا کر کے کہیں نہیں کہیں دنیا کے اندر تھوڑی شانتی تو ہو سکتی ہے تھوڑی میں اس لیے کہہ رہا ہم کیونکہ پوری شانتی تو دنیا کے اندر کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ہومن نیچر ہے اور ہم یہ اتحاس میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ ہومن یعنی جو آدمی ہیں مانب ہیں شانتی سے تو رہنے والے نہیں ہیں لیکن ایٹلیسٹ ابھی دنیا کے اندر ابھی ایک بہت بڑا خطرہ جو منڈر آ رہا ہے بڑے ایود فیلنے کا وہ کہنے کہیں نیرو مینڈڈ ایکسٹریمیزم سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ جھگڑے تو ہوتے رہیں گے چاہے آپ ایکزامپہ لے لیں چائنہ انڈیا کے بیچ جو بھی ٹسل چل رہا ہے یا پھر روس اور اکرین کی بیچ میں جو ٹسل چل رہا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو چائنہ اور انڈیا کے بیچ یا پھر روس اور اکرین کی بیچ جو ٹسل ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے سلجھائے تو جا سکتا ہے اس کو ڈالا تو جا سکتا ہے اور سب سے بڑے بات ان دوسروں کے بیچ جو ٹسل چل رہا ہے اس میں کوئی تیسرا بندہ تیسرا دیس جس کو کی کوئی لینے دینا نہیں ہو بات کرنے تو بھارت کے اوپر یا چائنہ کے اوپر اٹیک کرنے کی بات نہیں کر رہا جہاد کرنے کی بات نہیں کر رہا دوستو اس پر آپ کیا کہنے چاہتے ہیں آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تینکیو